اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیف یو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے علیست اپیسوڈ تھرٹی ایٹ ہاں بھائی کیا بلان ہے کل کا اببو یعنی احسان صاحب نے سوفا کمبیٹ پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے ان سب کے چہرے کی جانب دیکھا تھا شہروز کی وجہ سے عمر اور امائمہ بھی یہی رکنے والے تھے عمر اپنے کمرے کی بجائے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا آنٹی یعنی عمر کی ممی بھی اببو کے ساتھ ہی بیٹھی سب کے خوش پاس چہرے دیکھ کر مطمئن سے انداز میں اون سلائی سے کچھ بننے میں مصروف تھی ماحول بہت پرجوشتہ لگنے لگا تھا گھر میں رونق لگ گئی تھی امائمہ کافی بنا کر لے آئی اس نے کافی کے مگ والی ٹری پہلے سامنے مرکزی میز پر رکھی تھی اور پھر باری باری سب کے مگ ان کے ہاتھوں میں تھما کر کچھ سنگل سوفے پر نشست سنبھال لی تھی اس سارے ماحول میں صرف وہی تھی جو مرجھائی ہوئی سی لگتی تھی حالانکہ وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا عمر نے اسے دیکھا اس کے ہاتھ میں مگ نہیں تھا عمر نے اپنا ہاتھ اوچھا کر کے اس سے اشارے سے پوچھا کہ اس کا مگ کہا ہے اس نے پھر بلا وجہ مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی کہ اسے خواہش نہیں ہے عمر پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں لیکن وہ ابو کی جانب متوجہ ہو گئی تھی شہروز کی وجہ سے سب کل کے لیے بہت پرجوش انداز میں منصوبہ بندی کر رہے تھے پکنک وغیرہ کا ارادہ تھا شہروز کو ٹریفیلگر اسکوائر دکھایا آنٹی نے پوچھا تھا ممی وہاں ہے کیا دیکھنے والا لارڈ ایڈمیرل نیلسن کا مجسمہ اس کے گرد چار شیروں کے مجسمے اور اس کے اردگرد کبوتر ہی کبوتر عمر نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کبوتروں کی وجہ ہی سے تو وہ جگہ اچھی لگتی ہے مجھے اتنے محذب اور تمیزدار کبوتر ہیں پرسکون انداز میں انسانوں سے لا پرواہ ہو کر اپنا دانہ دن کا چنتے رہتے ہیں انہوں نے ناک کی نوک پر آ جانے والے چشمے کو سلائی کے مدد سے اوپر کرتے ہوئے جواب دیا تھا محذب اور تمیزدار نہیں ہیں بھوکے ہیں اور لالچی بھی جب تک دانہ ہاتھ پر رہتا ہے تب تک انسان کی قدر کرتے ہیں ورنہ پھر سے اڑ جاتے ہیں عمر چڑھ کر بولا تھا چاور آف لندن چلتے ہیں ابو نے کافی کا سب بھرتے ہوئے اپنی پسندیدہ جگہ کا نام لیا تھا جس پر عمر کو اعتراض تھا وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے دیکھنے والا اندر داخل ہوتے ہی لندن کے شاہی قلعے کا وارڈر آ جائے گا پہلے اپنی تعریفیں کرے گا پھر اپنے بادشاہوں کی کرے گا اور پھر کرتا ہی چلا جائے گا وہی قید خانے وہی ظلم و بربریت کی داستانیں وہی دنیا بھر سے چرا کر اور ہتیا کر لائے ہوئے نواہ درات اور جواہرات مجھے نہیں جانا وہاں میں سخت بور ہو جاتا ہوں ادھر وہ جڑ کر بولا تھا اتنی اچھی جگہ ہے پارک کا مذہ بھی اور میوزیم کا مذہ بھی دیکھنے کو بھی بہت کچھ اور سیکھنے کو بھی ابو اپنے انداز میں وضاحت کر رہے تھے امیر نے نفی میں انگلی ہلائی نہیں ابو اس سے بہتر ہے ریجنٹ پارک چلے چلتے ہیں وہاں مزا آئے گا وہ انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا امائمہ نے دیکھا سب کتنے خوش اور مطمئن تھے آنٹی کی توجہ کا مرکز بظاہر ان کی اون سلائیاں تھیں لیکن وہ اپنے بیٹوں کی باتیں سن رہی تھی مسکرا رہی تھی تمانیت ان کے ہر عضو سے ظاہر ہو رہی تھی اون کا گولہ فسل کر زیادہ کھل گیا تھا ابو اس سے پکڑ کر اس کے گرد زائد کھلی اون باندھنے لگ گئے تھے اس کے ساتھ سسر کی ایک عجیب سی کیمیسٹری تھی وہ ایک دوسرے کی بات منت کہے سمجھ جاتے تھے آنٹی ابو کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی ابو ان کے ہاتھ کا کھانا ہی کھانا پسند کرتے تھے آنٹی کو ایک چھینک آ جاتی تو ابو اپنے ہاتھوں سے قہوہ بنا کر لاتے تھے بار بار بیشانی چھوکر دیکھتے کہ کہیں بخار تو نہیں ہو گیا ابو کو زیابی تس تھی لیکن میٹھا کھانے کے شوقین تھے تو آنٹی اکثر نیٹ سے ان کے لیے شوگر فری ڈیزرٹ بنانے کی ترقیبیں ڈھونٹی رہتی تھی یا پھر ٹی وی پر زیابی تس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا گھریلو نسخہ دیکھنے کو ملتا تو بہت احتمام سے اسے اپنی ڈائری میں تحریر کرتی تھی اور ابو کو وہ سم بنا کر بھی دیتی تھی رات کو دونوں احتمام سے گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے کے عادی تھے اور اس وقت گرم دودھ کرنے کی ذمہ داری ابو نے اپنے سر لے رکھی تھی پاکستانی چیلن پر لگنے والے سیریل بھی وہ لوگ ضرور دیکھتے تھے اور پھر اس پر سیر حاصل بحث بھی کرتے تھے ان کی امائمہ کے لیے یہ سب چھوٹے چھوٹے محبت کے اظہار بہت انوکھے تھے عمر بھی اس کے حق میں بہت اچھا تھا اس کا خیال رکھتا تھا اس سے محبت کرتا تھا اسے وہ عزت دیتا تھا جس کی وہ حقدار تھی لیکن آنٹی اور ابو کے درمیان کی کیمسٹری اسے نہ جانے کیوں عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیتی تھی اس کے امی ابو کے درمیان کبھی کچھ نارمل نہیں رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو بینہ ضرورت مخاطب بھی نہیں کرتے تھے ہوش سمالنے کے بعد سے ابو اکثر اپنے کاموں کے لیے اسے یا پھر ملازم کو ہی مخاطب کرنے کے عادی تھے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تو اس نے انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا ایک عجیب سی نادیدہ چپکلش ہمیشہ ان کے رشتوں میں محسوس ہوتی تھی دوسرے عمر رسیدہ شادی شدہ جوڑوں کی باہمی ہماہنگی اسی لیے اسے چونکاتی ضرور تھی آنٹی تو ان کے گھر کی ملکہ تھی ابو ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنے فرض اولین سمجھتے تھے عمر اور عمر بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ خود بھی بیٹوں پر جان چھڑکتی تھی عمر ایک روز ملنے نہیں جاتا تھا تو بیٹین ہو کر کال کرتی تھی کہ وہ خیریت سے تو ہے امائمہ یہ سب دیکھتی تھی محسوس کرتی تھی اور سوچتی تھی کیسا قریمتی سرمایہ ہوتے ہیں بیٹے ماں کا مان ان کی آنکھوں کی روشنی ان کے دل کا سکون اس نے گہری سانس بھری آنکھیں نم سی ہونے لگی تھی وہ بلا وجہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس سے مسکر آیا نہیں گیا تھا اس نے دوبارہ سے ان کے گفتگوں میں دلچسپی لینی چاہی ابو پہلے ٹاور آف لندن چلتے ہیں پھر ریجن پارک چلے جائیں گے شہروز بھائی کے لیے تو ہر جگہ نہیں ہوگی تو ان کو تو اچھا ہی لگے گا امیر کہہ رہا تھا وہ لوگ شاید کچھ فائنل کر چکے تھے امائمہ کو ایک دم سے گھٹن سی محسوس ہوئی آج کل اس کی طبیعت بھی مزید خراب رہنے لگی تھی صبح سے شام تک بھوک لگنے کے باوجود کچھ کھایا نہیں جاتا تھا کھا لیتی تھی تو متلی کی قیفیت ہونے لگتی تھی یہ تو خیر روٹین کی باتیں تھی اس حالت میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا آنٹی اس کو سمجھاتی رہتی تھی اس کا خیال رکھتی تھی امائمہ کے لیے اصل پریشان کن چیز موٹ سوئنگز تھے اسے بلا وجہ غصہ آنے لگتا تھا بیزاری سے جتنا کتراتی تھی اتنا ہی بیزار رہتی تھی عمر سے بلا وجہ جھگڑنے کا دل کرتا رہتا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے بھائی کے معاملے میں لاپروائی برت رہا ہے وعدہ کرنے کے باوجود اسے تلاش کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا اسے شہروس کے ساتھ سیرو تفریقی باتیں کرتا دیکھ کر وہ اکتاہت سی محسوس کر رہی تھی اسی لئے خاموشی سے سب کے درمیان سے اٹھ کر کچن کے چھوٹے سے دروازے سے بہر آ کر باغی چیے کی جانب اترنے والی سیڑھی نمہ چبوترے پر بیٹھ گئی تھی اس نے عقب میں دروازہ بھی بند کر دیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کے اندر سے آنے والی آوازیں اس کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو دبا کر خاموش کروا دیں اندر کی نزبت باہر بلکل سناٹا تھا وہ گھٹنوں میں مو دبا کر پیٹھ گئی تھی وہ اس وقت کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی حتیٰ کہ اپنی امی کو بھی نہیں یہ ایک عجیب بات تھی کہ اس حالت میں اسے اپنی امی کا دکھ پہلے سے کہیں زیادہ دکھی رکھتا تھا وہ اپنی حالت دیکھتی تھی تو وہ سوچتی تھی کہ امی بھی اسی حالت سے گزری ہوں گی انہوں نے جب اولاد کی خوشی دیکھی ہوگی تو وہ بھی انہی مراحل سے نبردادمار ہوئی ہوں گی اور پھر جب یہ سوچتی تھی کہ ان سب حالات کو سہنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا بیٹا کھو گیا تھا اور بیٹی بیاہدی تھی وہ ابھی بھی اتنی ہی تنہاں تھی جتنی کہ ایک بے اولاد ماں ہوتی ہے تو دل بہت بوجھل ہو جاتا تھا ایسی صورت میں اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا اس کا دل چاہتا تھا بس امی کہیں سے اڑ کر آ جائیں اور وہ ان کو گلے سے لگا لیں کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کو تسلی دے انہیں یقین دلائے کہ امی اللہ آپ کی گود کا سکھ آپ کو ضرور لوٹائے گا آپ پریشان نہ ہو امی سب ٹھیک ہو جائے گا امی کی یاد ہر وقت اسے گھیرے رکھتی تھی ایسی صورتحال میں دوسرے لوگوں کا ہسنا بولنا بھی چپتا تھا ساتھ سسر کی ایک دوسرے کے ساتھ لگاوٹ بھی زخموں پر چھڑکے جانے والا نمک محسوس ہوتی تھی تنہاں میس سر آتے ہی آنکھیں بھی بھر آتی تھی اولاد کے دکھ ماں باپ کے لیے بے حد تکلیف دے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ماں باپ کے دکھ اولاد کے لیے زیادہ تکلیف دے ہو جاتے ہیں اسے بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب اقب سے چرچرہ ہٹ کی آواز کے ساتھ کچند کا جالی والا دروازہ کھلا تھا اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا تھا اس کے اندازے کے این مطابق عمر ہاتھ میں مگ تھامے اس کے قریبی سیڑھی پر آ بیٹھا تھا تم باہر کیوں آ گئے؟ امائمہ نے اب کی بار اس کی جانب دیکھے بینہ سوال کیا تھا یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ تم باہر کیوں آ گئیں؟ وہ اس کے سوال کو ٹال کر بولا تھا مجھے گھٹن سی ہو رہی تھی اس نے کہا تھا مجھے بھی عمر نے اسی کے انداز میں کہا تھا امائمہ کچھ نہیں بولی کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ پوچھ رہا تھا امائمہ پہلے ہی بوجھل دل لیے بیٹھی تھی اسے مزید رولانے کا وہ سارا سامان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا آواز میں فکر مندی انداز میں اپنائیت اور آنکھوں میں محبت ستم در ستم یہ کہ اس کے کندھے پر بازو بھی رکھ دیا عورت کی ساری رمزیں عجیب ہیں مرد رونے کی وجہ نہ پوچھے تب بھی روتی ہیں اور اگر پوچھ لے تو بھی روتی ہیں امائمہ کی آنکھیں پہلے سے زیادہ تیزی سے بھیگی تھی وہ سر چھکا کر اپنے پاؤں کی جانب دیکھنے لگی آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے عمر نے اس کے گرد بازو مزید سختی سے رکھا تھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا کیا ہوا ہے یار اچھا نہیں جائیں گے ہم ٹاور آف لندن جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے لیکن تم رونا تو بند کرو وہ شرارتی انداز میں اسے چڑھا رہا تھا امائمہ نے بائے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کی عمر کی بات سن کر ہسی تو نہیں آئی تھی لیکن رونے کی وجہ بھی تو کوئی نہیں تھی سو آنسو روک لینا ہی ٹھیک تھا عمر میرا بھائی مل جائے گا وہ اپنے ہی ہاتھ کی پشت پر چمکنے والے آنسووں کی نمی کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور عمر اب جا کر سمجھا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا میرا دل کہتا ہے کہ ضرور مل جائے گا وہ قطیت بھرے لہجے میں بولا تھا امائمہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی جھنڑلا ہٹ چھپائے بغیر بولی اللہ کا نظام تمہارے دل کے مطابق نہیں جلتا اس کے دل میں خفگی اس بات کی تھی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھا ہے وہ چاہتی تھی کہ اب جبکہ شہروز بھی آ چکا ہے تو دونوں مل کر کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں تو پھر تم مجھ سے مت پوچھو امائمہ اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ چاہے گا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی وہ ابھی بھی اس کی خفگی سمجھے بینا تسلی دے رہا تھا عمر اللہ پر بھروسہ ہے مگر توقل کا حکم بھی اونٹ باندھنے کے بعد کا ہے تم کوئی پریکٹیکل ایفرٹ بھی تو کرو تم ایک پار تو لوٹن جاؤ وہ التجاب ہرے لہچے میں کہہ رہی تھی عمر نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے انداز کو دیکھا اور پھر یکا یک جیسے اس کے علچے اور اکتائے ہوئے رویے کی وجہ سمجھ میں آگئی تھی تم لوگوں نے کوئی پروگرام فائنل کر لیا ہے کیا عمر نے اس کے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا عمر امائمہ اٹھ کر گئے تو چچی اور چاچو بھی سونے کی غرصے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے عمر بھی اپنے کمرے میں آگیا تھا اور شہروز کا بھی لیپ ٹاپ پر کچھ چیزیں گوگل کرنے کا ارادہ تھا سو وہ بھی اٹھ گیا تھا لیکن عمر پھر اس کے پاس آ بیٹھا تھا تم لوگ گئے نہیں گھر میں تو سمجھا تھا تم چلے گئے ہو شہروز نے سرحانہ کمر کے پیچھے اڑستے ہوئے سوال کیا تھا اس نے ابھی لیپ ٹاپ گود میں رکھا ہی تھا عمر اور امائمہ اس کی وجہ سے روز رات کا کھانا ادھر آ کر کھاتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ تک یہی رہتے تھے نکلنے لگے تھے بس ممی امائمہ کو کوئی نصیحتیں کرنے لگ گئی تو میں تمہارے پاس آ گیا میں نے پوچھا تھا کل کا کیا پروگرام فائنل کیا ہے مجھے کیا پتا تم لوگ جانو میں تو مہمان ہوں جہاں لے جاؤگے چلا جاؤں گا وہ تساحل سے پاؤں پھیلاتے ہوئے بولا تھا میری بات غور سے سنو امائمہ بہت پریشان ہے یار اس لیے کل لوٹن چلتے ہیں صبح صبح نکلیں گے سنڈے کی وجہ سے ابو دیر سے اٹھیں گے تو ان کی گاڑی پر چلے جائیں گے اور امائمہ کے بھائی کا پتا کر کے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے وہ اپنی پلاننگ بتا رہا تھا شہروز نے کندھے اچھکائے اسے پروگرام کچھ زیادہ بھائیہ نہیں تھا ہم وہاں جا کر کیا کریں گے کیا پتا کریں گے میرا مطلب ہے ہم کیا کہیں گے ان سے اس نے بات مکمل کیے بینا ہی چھوڑ دی تھی اس کے چہرے پر تذبذب تھا جسے امر نے بھاپ لیا تھا کیا ہوا تم نہیں جانا چاہتے میرے ساتھ امر نے سوال کیا تھا شہروز نے برا سا مو بنایا صحافی میں ہوں کہانیاں تم بناتے رہتے ہو میں نے کب کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ جذباتی کیوں ہو رہے ہو تمہارے چہرے پر ٹائم ہی سوا نو والا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا شاید اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اسی کے بستر پر آڑا ترچھا لیٹ گیا یہ سوا نو والا کون سا ٹائم ہوتا ہے شہروز نے سوال کیا تھا عمر ہنسا وہ اپنے دوستوں میں اکثر یہی ذاتی اختراب والی استیلا استعمال کرتے تھے جس کا مطلب کسی دوسرے کی کنفیوزن خفکی یا آدم دلچسپی کو ظاہر کرنا ہوتا تھا سوا نو یعنی بلینک سیدھے سپاٹ بنا کسی دلچسپی کے الجھے الجھے تاثرات جیسے میری بات سن کر تمہارے چہرے پر آ گئے تھے اس نے وضاحت کی دلچسپی تو ہے مجھے لیکن علچہ ہوا بھی ہوں کیونکہ کچھ معمہ سا ہے یہ ساری کہانی برا مت مانا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس قصے میں کچھ جھول ہے میں اسے جھوٹ نہیں کہہ رہا لیکن میری عقل نہیں مانتی عجیب الجھنسی ہے اور پھر لوٹن جا کر بھی ہم کہیں گے کیا ہمیں ایک شخص کے مطالق پوچھنا ہے جس کے بارے میں ہم کئی سالوں سے کچھ نہیں جانتے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اور امائمہ وہاں جا چکے ہو اس کے مطالق پہلے بھی وہاں جا کر سنگن لینے کی کوشش کرتے رہے ہو کسی نے پہلے بھی کچھ نہیں بتایا ذرا سوچو وہ شخص نور محمد اگر وہاں ہوتا تو وہ ایک بار تو خود بھی اپنی بہن سے ملنے کی کوشش کرتا نا وہ اگر وہاں ہے تو کسی سے اسے بھی تو سنگن ملی ہوگی کہ اس کی بہن اسے تلاش کر رہی ہے شہروز نے اپنے دل کی ساری بات اسے بتا دی تھی سچ تو یہ ہے شہروز کہ تم غلط نہیں کہہ رہے میرے پاس بھی کوئی زیادہ حوصلہ افضاء رپورٹ نہیں ہے کوئی مستند معلومات بھی نہیں ہیں امائمہ کے پاس جو نمبر تھا نا وہ اسی بحالی سینٹر کا ہے جہاں باقول امائمہ کے اس کا بھائی کبھی مقیم رہا تھا ہم نے وہاں فون کیا اور ایک بار وہاں گئے بھی تھے وہ کسی پاکستانی شخص کا سینٹر ہے انہی سے امائمہ کی دو تین بار فون پر بات ہوئی تھی یہ تصدیق تو انہوں نے کی ہے کہ نور محمد نام کا وہاں ایک معزن ہے لیکن یہ بات بھی انہوں نے ہی کی تھی کہ نور محمد کے مطالق لوٹن جا کر پتا کریں وہ کوئی حتمی بات بھی نہیں بتاتے وہ وہاں کی جامعہ مسجد میں معزن رہا ہے امائمہ دو ایک بار وہاں گئی ہے اور ایک بار میں بھی گیا تھا لیکن کبھی کسی سے کچھ ٹھیک سے پتا نہیں چل سکا ایک بار تو مسجد کو ہی تعلیٰ لگا ہوا تھا ایک دو بار جو لوگ ملے ہیں وہ خود کنفیوزڈ لگتے ہیں کوئی بھی حتمی بات نہیں بتاتا میں تو وہاں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی چھوڑ کر آیا تھا کہ کسی کو پتا ہو تو ہمیں کال کر کے بتائے لیکن ابھی تک کوئی خیر خبر کوئی اطلاع نہیں مل سکی شہروز نے ساری بات سن کر سر ہلایا اسے حقیقتاً اس کہانی میں ابھی تک کوئی جان محسوس نہیں ہوئی تھی تم کچھ بھی کہو عمر کنفیوزن تو ہے اس ساری کہانی میں الجھنے ہیں کافے حقیقت کا انصر ذرا کم ہی لگتا ہے اس نے پرسوچ انداز میں عمر کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا اس نے امائمہ سے ابھی تک براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی کوئی تسلی دی تھی نہ کوئی آز دلائی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے وجود پر چھائی ہوئی بے چہنی وہ محسوس کر سکتا تھا میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا لیکن میں کوشش ترک بھی نہیں کروں گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اس شخص کے متعلق کوئی بھی اطلاع کوئی خیر خبر پتا کر سکوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ الجھنے ہیں لیکن میں امائمہ سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بھائی کی تلاش میرے لیے معامہ ہے کیونکہ یہ کسی ایکس وائے زیٹ کی بات نہیں ہے اس کے سگے اکلوتے بھائی کی بات ہے عمر کا لہجہ پور ازم تھا شہروز نے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے کندھے اچھکائی تھے چل یار ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں کچھ نہ کچھ تو پتا چل ہی جائے گا نا اس نے ہامی بھری تھی وہ اگلے دن صبح ہی وہاں پہنچ گئے تھے عمر کے انکار کے باوجود امائمہ ان کے ہمراہ آ گئی تھی عمر نے ممی سے رات ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شہروز کے ساتھ ووٹ سیل یعنی پرانی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے لگائی جانے والی منڈی جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے ابو سے گھاری لینا بھی دشوار ثابت نہیں ہوا تھا اور ان کے جانب سے مزید کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوئے تھے کیونکہ بوٹ سیل اتوار بزار کی طرح پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصولوں پر چلتی تھی سو جلدی نکلنا ہی مناسب تھا وہ وہاں پہنچے تو مسجد کو پھر تالہ ہی لگا ہوا ملا تھا لیکن پھر ملہقہ گلی کے کونے پر موجود پوسٹ آفس میں پوچھنے پر وہاں پر کام کرنے والے ایک شخصیں ملاقات ہوئی ان کا نام استقلال بیک تھا اور تعلق بنگلہ دیش سے تھا انہوں نے بتایا کہ وہ اسی مسجد میں پار ٹائم رضا کارانہ طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں نور محمد اس وقت اپنے گھر پر ہوں گے آپ کچھ دیر انتظار کر لیں تو نماز زہر کے وقت ان سے ملاقات ممکن ہو سکے گی انہوں نے مشفق لہجے میں کہا تھا ان کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر استراب اور مسکراہت ایک ساتھ چمکی تھی یہاں پر نور محمد نام کے شخصی معزن ہے نا وہ جو بلیک برنڈ سے آئی تھے اس نے تصدیخ کرنی چاہی تھی کیونکہ ابھی تک پوجھ گچھ کرنے پر شکوک و شبھات سے بھری آرہ ہی ملی تھی استقلال بیک کے انداز میں استقامت تھی امائمہ کو کافی حوصلہ ہوا تھا ان کی بات سن کر آج تو کوئی اچھی خبر ضرور مل جائے گی یہ معمہ تو کوئی بھی نہیں حل پر کر پایا کہ کہاں سے آئے تھے پر ان کا نام نور محمد ہی ہے وہ مسکراتے ہوئے بولے امائمہ نے چونکہ اردو میں بات کی تھی اس لئے وہ بھی بنگالی اور اردو کا ملا جلا جملہ بولے تھے امائمہ کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا لیکن عمر ضرور سمجھ گیا تھا ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ وہ نور محمد ہیں ہم ان سے ملنے کے لئے بہت بیچین اور پرومید ہیں یہ ان کی بہن ہیں بہت عرصے سے ان سے نہیں ملی ہیں اس نے ان کو بتایا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر استقلال بیگ نور محمد کو ذاتی طور پر جانتے ہیں تو اس کی بہن کا حوالہ مزید کا آرامد رہے گا اور یہی ہوا تھا انہوں نے حیرانی سے ان سب کے چہروں کو باری باری دیکھا ان کی کوئی بہن نہیں ہے وہ اپنے تاثرات بنا چھپائے ہوئے بولے تھے میں ان کی بہن ہوں میرا یقین کیجئے امائمہ تڑپ کر بولی آپ ان کی بہن نہیں ہو سکتی وہ استہزائیہ انداز میں بولے تھے ان کا انداز عجیب لگا تھا ان تینوں کو امائمہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شہروز نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تاکہ اسے خاموش رہنے کا سگنل دے سکے جی آپ درست کہہ رہے ہیں کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں وہ بولا تھا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کریں میں ان کو فون کرتا ہوں انہوں نے اپنا سیل فون جیب سے نکالا تھا وہ تینوں واپس گاڑی میں آ بیٹھے تھے امائمہ تو عورت ذات تھی اور پھر اس کے گمشدہ بھائی کے مطالق پہلی بار کوئی مصدقہ اطلاع ملی تھی اس کا جوش اور خوشی تو سمجھ میں آتی تھی مگر فطری طور پر شہروز اور عمر بھی کافی ولولا سا محسوس کرنے لگے تھے لیکن آساب میں تاناؤ سا بھی تھا جیسے کسی اندھے کے تحفی کی پیکنگ کھولنے سے پہلے والی کیفیت ہوتی ہے ایسی ہی کیفیت ان پر چھائی ہوئی تھی کچھ دیر بعد استقلال بیگ نے انہیں مسجد کا دروازہ کھول کر فال سے ملحقہ ایک ہجرے میں بٹھا دیا تھا تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کر سکیں آدھا گھنٹا مزید انتظار کرنا پڑا تھا اور پھر ایک شخص اندر آتا دکھائی دیا تھا اس کا رنگ سرخ و سپیت تھا چہرے پر گھنی سیاہ داڑی تھی اس کی آنکھیں کسی قدر بے رونق لگتی تھیں ان میں کئی سوال چھپے تھے شہروز نے حیرانی سے عمر کی جانب سوالیاں انداز میں دیکھا اور عمر امائمہ کو دیکھنے لگا وہ بھی مایوس نظر آتی تھی عمر کے تنے ہوئے آساب میں مزید جھنجلا ہٹسی ہوئی بول گول میں جانے سے پہلے جیسے ہوا میں معلق محسوس ہوتا تھا ان تینوں کے چہرے پر سوالیاں نشان چمکنے لگا تھا آپ نور محمد ہیں شہروز نے سب سے پہلے خاموشی کو توڑا تھا نہیں اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے نفی میں جواب دیا تھا ان تینوں کے آساب ایک دم ڈھیلے ہو گئے تھے امائمہ نے تھوک نگل کر حلق کو تر کیا اس کی حالت سب سے بری ہو رہی تھی کی جان اور تناؤ اس کی کیفیت کے پیش نظر ویسے بھی اچھا نہیں تھا ہمیں نور محمد سے ملنا تھا یہ بھی شہروز ہی نے کہا تھا امائمہ اور عمر تو خاموش ہی ہو گئے تھے اس شخص نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا وہ ان سے زیادہ تناؤ کا شکار نظر آتا تھا اس کی آنکھیں بھی کچھ الچی الچی کہانیاں سناتی محسوس ہوتی تھیں وہ تینوں اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے میرا نام زینو لابدین ہے میرے پاس آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے اس نے کہا تھا اس کی آواز میں بھی وہی استراب تھا جو اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا امائمہ نے عمر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا ایسی صورتحال کا سامنا تو کبھی اسے تب بھی نہیں کرنا پڑا تھا جب اس کے ریزلٹ سناوس ہوتے تھے نور محمد کا انتقال ہو چکا ہے اس شخص نے ان میں سے کسی کی جانب دیکھے بغیر کہا تھا کیا اللہ اب کی بار امائمہ نے تڑپ کر عمر کی جانب دیکھا جبکہ شہروز اور عمر بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے میرا بھائی زندہ ہے عمر یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں امائمہ نے ٹھوس لہجے میں اس سے کہا تھا وہ گھر آ چکے تھے اور ان دونوں کو امائمہ کو سنبھالنے کے لئے کوئی خاص جتن نہیں کرنے پڑے تھے سوقع کے برعکس امائمہ بہت کمپوزڈ رہی تھی وہ سارا راستہ روئی تھی نہ ہی اس نے کوئی سوال کیا تھا وہ کسی سوچ میں گھری محسوس ہوتی تھی دل تو ان دونوں کے بھی بھوجل تھے اور دل میں سوالات اور خطشات بھی تھے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے گھر میں تو عمر نے ابھی تک یہ ذکر بھی کسی سے نہیں کیا تھا کہ امائمہ اپنے تفائی کو تلاش کرتی پھر رہی ہے وہ سوچنے لگا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے وہ امائمہ کے لئے افسردہ تو تھا لیکن ذہن میں یہ کشمکش بھی تھی کہ ممی کو جا کر بتانا چاہیے تاکہ فودگی کے بعد والی دعا مغفرت وغیرہ کروائی جا سکے یا پھر پاکستان میں امائمہ کے والدین کو کس طرح یہ بری خبر دینی تھی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امائمہ کو اکلوتی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس موقع پر ان کے پاس ہونا چاہیے تھا انہیں سنبھالنے کے لئے کسی قریبی عزیز کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا وہ ڈرائیونگ کے دوران بھی امائمہ کو تسلی یا دلاسہ نہیں دے پایا تھا کیونکہ وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی اور گھر واپس آ کر عمر کے کسی بھی دلاسے کو اس نے سنا ہی نہیں تھا اس نے اس خیال کو ہی رت کر دیا تھا کہ اس کا بھائیہ بس دنیا میں نہیں رہا تم خود سوچو ایک شخص کہتا ہے نور محمد ہی یہاں کا معزن ہے ایک کہہ دیتا ہے نہیں وہ نہیں ہے پھر ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ نور محمد کا انتقال ہو چکا ہے میرا دماغ تو معوف ہوا جا رہا ہے وہ چڑھ کر بولی امائمہ میرا خیال ہے وہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے انہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی عمر نے اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے تحمل بھرے لہجے میں کہا تھا امامہ کے بھڑکنے کا خطرہ تھا اور ہوا بھی یہی اس نے مزید چڑھ کر اس کی طرف دیکھا عمر پلیز اب تم میرا دماغ مت کھاؤ میں پہلے ہی بہت اپسٹ ہوں میں نہیں مان سکتی کہ میرا بھائی وہ فقرہ دھورہ چھوڑ کر اٹھ گئی تھی پھر اس نے چھوٹی تپائی پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے اپنا موبائل نکالا تھا وہ کسی کا نمبر تلاش کر رہی تھی شہروز فلور کشن پر بیٹھا تھا اور ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا اس کو تو اس سارے واقعے پر صرف کہانی کا گمان ہو رہا تھا لیکن چونکہ وہ یہ بات برملا کہہ نہیں سکتا تھا اس لئے خاموشی سے ان کو دیکھنے اور سوچنے میں مگن تھا نور محمد کا اصل قسطہ کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نور محمد استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور محمد ہی کیوں اس آم سے شخص میں کیا بات ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صرف نور محمد ہی نہیں ہے بدقسمتی سے یہ سازش اتنی سادہ نہیں ہے ایسے لا تعداد لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بھی جن کے مطالق آپ کو آنے والے سالوں میں پتا چلتا رہے گا کہ وہ کیسے اس سازشی دائرے میں خود بخود بھنستے چلے گئے تیسری دنیا کے غریب اور بالخصوص اسلامی ممالک سے لا تعداد لوگ ہر سال یورپ کینیڈا امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے مطالق ہر ملک ایک ٹھوز جامع پالیسی رکھتا ہے اس ملک کے شہریوں کو اس پالیسی پر کتنے ہی اترازات کیوں نہ ہو یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا سلسلہ رکھتا نہیں ہے اور رکھ سکتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مین پاور ہے اس کی بھی معاشی نظام میں ایک اہمیت ہے یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے دھارے کو روان دوان رکھتے ہیں نور محمد اسی نظام کا حصہ بن کر اپنے مامو کے ساتھ سن دو ہزار میں انگلنڈ آیا تھا اس وقت بھی لوگوں کے بارے میں امبیسی میں معلومات رکھی جاتی تھی ریکارڈ موجود ہوتے تھے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے یہ ایک طرح کی سیکیورٹی ہے اس پر کسی کو مشکوک نہیں ہونا چاہیے لیکن جب یہ معلومات لیک آؤٹ ہو جائیں اور انہیں کہانی گھڑ کر بڑھا چڑھا کر بیان کیا جانے لگے تو یہ بات کسی ایسے انصر کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے جس کے مقاصد غیر قانونی اور خطرناک ہو سکتے ہیں افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں کے مطالق ایسے اناصر کافی سرگرم ہیں میری معلومات کے مطابق نور محمد کو ایک انجیو نے سپانسر کیا تھا لیکن یہ بات صرف نور محمد کے مامو جانتے تھے یہ آپ کو سننے میں بے شک اچھی نہ لگے لیکن یہ کوئی حیران کن یا انوکھی بات نہیں ہے بہت سی انجیوز تعلیم کے نام پر سکولرشپس گرانٹس اور لونز ضرورت من طلبہ کو فراہم کرتی ہیں ان کا دائرہ کار دو ہزار میں وسی تھا اور اب تو وسی ترین ہو چکا ہے آپ کے ملک میں دھڑا دھڑ وظائف تقسیم کیے جا رہے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ سوت پر قرزے لے کر اپنی اولادیں یورپ میں علم حاصل کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں غریب ضرورت من طلبہ کو امداد دی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یہ سوچنا آپ لوگوں کا کام ہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ فتوہ جاری کروں میں آپ کو صرف اس نظام کو سمجھنے کے لئے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اصل میں نور محمد کے مامو نے اس کے والدین کے علم میں لائے بغیر ایسی ہی انجیو کو نور محمد کو سپانسر کرنے کے لئے درخواست دی تھی اس کا تعلیمی ریکارڈ تو اچھا تھا وہ پوزیشن ہولڈر تھا وہ اسکولرشپ کا مستحق تھا لیکن اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ آسانی سے گرانٹ نہیں مل سکتی تھی اس لئے انہوں نے یہ کہانی بڑھا چڑھا کر خود بیان کی تھی کہ نور محمد کو اس کے والد کسی لڑکی کے ساتھ افیر کی بنا پر ذہنی و جسمانی ٹورچر کرتے رہے ہیں اور اسی لئے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اسے ماحول بدلنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی توانائی کو مذبت طریقے سے استعمال کر سکے یہ کہانی بہت دلچسپ تھی اس میں ہمدردیاں سمیٹنے مسلمان والدین کی تربیت کی خامیاں گنوانے اور کسی اسلامی معاشرے کی گھٹن کو ظاہر کرنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اس انجیو کو یہ کہانی اور نور محمد کافی پسند آئے ایک بات تو یقیناً آپ کے علمے ہوگی کہ ایسی انجیوز نہ تو صرف آپ کے ملک میں ایکٹیو ہیں اور نہ ہی آپ ایکٹیو ہوئی ہیں یہ ایک عرصے سے سلسلہ جاری ہے وہ کام جو پہلے عیسائی مشنری کیا کرتے تھے وہی کام یہ انجیوز زیادہ موثر اور بہتر طریقے سے سر انجام دینے لگی ہیں ان کا بنیادی مشن گراس روٹ لیول تک رائے ہمہ کو اپنے مفاد اور حق میں نرم کرنا ہوتا ہے یہ والی انجیوز جس نے آپ کو مشکوک کیا ہے اس کی ابتداء افغانستان سے ہوئی تھی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس خطے یعنی پاکستان افغانستان میں متحرک ہونے سے پہلے یہ اور ان جیسے بہت سارے اناصر لاتینی امریکہ کے ممالک یعنی وینزوئیلیا پینیاما کولمبیا چنوبی ایشا کے ممالک یعنی انڈونیشیا ملیشیا گلف ریاستیں یعنی سعودی اریبیا متحدہ عرب امارات اور افریقہ کے بہت سارے غریب ممالک یعنی اوگینڈا گھنی سوڈان الجزائر سومالیا وغیرہ میں متحرک رہے ہیں اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان انجیوز یا رفاہی اداروں کے مقاسد کیا ہوتے ہیں کیا واقعی یہ کسی ملک کی عوام کی محبت میں وہاں اپنے نیٹورک مضبوط کرتے ہیں اگر کوئی ہوش مند انسان ایسا سوچتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف روح زمین پر کوئی نہیں ہوگا انہوں نے توقف کیا تھا سلمان نے موں کھولا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا تھا کہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ہوش مند ہے بے وقوف نہیں ہے اسے اس نام نہاد جدید رفاہ آما کے سارے نیٹورک کی خبر ہے اور وہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ بیرون ملک سے آئی امداد کبھی عوامی مفاد کے لیے نہیں ہو سکتی لیکن اس کا موں کھلا ہی رہا سچائی یہی تھی کہ وہ اتنا بھی باخبر نہیں تھا وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ بل گرینڈ جو کچھ اسے بتا رہے ہیں وہ بہت چونکا دینے والی خوفناک حقیقت تھی یہ ادارے نئے زمانے کی ایسٹ انڈیا کمپنیز ہیں اور یہ دنیا کو دہشت گردی اسلاموفوبیا یا ریڈیکل اسلام جیسی صلاحات سے جتنا بھی خوفزدہ کریں کہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ان کو چلانے والی قوتیں وہی ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی برطانیہ، امریکہ، جرمنی، اٹلی، فرانس ممالک وہی پرانے ہیں اور ان کی دوڑیں ابھی بھی انہی امیر ترین کھربوں، عربوں کمانے والے خاندانوں کے ہاتھوں میں ہی ہیں جو اس دنیا کے اصاسوں اور وسائل کو اپنے آبا کی میرا سمجھتے ہیں اور ایک بات آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ یہ خاندان صرف یہودی ہیں نہیں، اس ہمام میں سب اریان ہیں اس میں عیسائی، ہندو، گودھست اور مسلمان سب شامل ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں جو دنیا کے وسائل پر اپنا حق سمجھتے ہوئے اکٹوپس کی طرح انسان کو جکرے رکھنا چاہتے ہیں یہ وہی ہیں جو کبھی ون ورلڈ آرڈر تخلیق کر کے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور کبھی گلوبلائزیشن کے زمنام پر دنیا کے آنکھوں میں مٹی جھوکتے ہیں کبھی کارپوریٹ کلچر جیسے دل لبھانے والے الفاظ استعمال کر کے انسانوں کی منڈی میں راج کرتے ہیں آئل ریفائنریز، انفرمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ، سانتی زون، بڑے بڑے شاپنگ مالز، پوٹ چینز سب کے سب ان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں ان کے مالکان کا بنیادی مقصد بھی ایک ہے حکمرانی، ان کی جنگ بظاہر انسان سے ہے بھی نہیں وہ اللہ کے ساتھ دو بدو مقابلوں میں مصروف ہیں دراصل انسان واحد کا تصور کبھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا وہ اہدِ الہس کو سمجھ ہی نہیں پایا اللہ ایک ہے، تھا اور رہے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہی اقتدارِ آلہ ہے اس نے جو چیز اپنے اختیار میں کر لی آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس پر کسی قسم کا اختیار جتا سکیں یہ دنیا اس کے وسائل اور ان وسائل پر پلنے والا انسان حضرتِ انسان یہ اللہ کی چیزیں ہیں ہم سب اللہ کی چیزیں ہیں اسے، صرف اسے حق ہے کہ وہ جب چاہے، جسے چاہے اور جس طرح چاہے استعمال کرے کسی امیر خاندان، کسی رفاہی ادارے یا کسی طاقتور ملک کو یہ حق دیا ہی نہیں گیا کہ وہ انسان کو چیز کی طرح استعمال کر سکے اب آپ ذرا ربِ کائنات کی عطا پر غور کریں کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو یہ حق دیتا ہے تو وہ خود انسان ہے جسے وہ خود مختار پیدا کرتا ہے اور اسے اس کے ہر عمل کے لیے آزاد چھوڑتا ہے اور صرف ایک عہد کرتا ہے وہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انسان اقرار کرتا ہے اور پھر جب وہ دنیا کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے تو سب بھول جاتا ہے وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے تھے اس ساری طویل گفتگو میں پہلی بار سلمان کو سبکی کا احساس ہوا وہ اس شخص کو کس بنیاد پر مسلمان سمجھنے سے انکاری تھا وہ اس سے بہتر اللہ کے حق کو سمجھتا تھا وہ خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا لیکن اس سفید فارم نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا موسیقی 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 موسیقی